لزا نے روتاس کو یہ بھی بتا دیا کہ ہرکل اور کسطنتین یوکلس کو قتل کروانا چاہتے تھے لیکن انتھونیس نے بروقت دیکھ لیا اور قاتلوں کو قتل کر ڈالا لزا نے یہ واقعہ بھی روتاس کو تفصیل سے سنایا اور کہا کہ انتھونیس بھی اس وجہ سے بھاگ آیا ہے کہ یوکلس اس کا اپنا بیٹا ہے اور دوسرے یہ کہ ہرکل انتھونیس کو بھی قتل کروا دے گا میں یہ ساری بات سن کر حیران نہیں ہوا روتاس نے کہا یہ سب کچھ شاہی خاندالوں میں ہوتا ہی رہتا ہے ایک کی بیوی دوسرے کی داشتہ ہوتی ہے بادشاہ کے بیٹے بادشاہ کی دوسری بیویوں یا داشتہوں کے ساتھ تعلقات بنا لیتے ہیں میں تو یہاں تک کہوں گا کہ بادشاہوں کی شکست کی درے پردہ وجہ یہی ہے کیا تم نے کبھی سوچا بھی تھا کہ ایران اور روم جیسی زبردست طاقتیں عرب کے عام اور انتہائی معمولی لوگوں سے شکست کھا جائیں گی شکست بھی ایسی کہ بادشاہ بھاگتے اور پناہیں ڈھونڈتے پھریں گے مسلمان ہمارے دشمن ہی سہی لیکن میں جاسوسی کے لیے مختلف بحروپ دھار کر مسلمانوں کی عبادیوں میں بھی رہا اور ان کے خیموں میں بھی گھوما پھرا تھا ان کے ہاں ایش و عشرت کا کوئی تصور ہی نہیں اور ان کے کردار پہاڑی چسمے سے پھوٹنے والے پانی کی طرح شفاف ہوتے ہیں سطح پر دیکھو تو چشمے کی تہبی نظر آ جاتی ہے مسلمان بلکل ایسے ہی ہیں یہ ہے ان کی اصل طاقت جس کے سامنے کوئی جنگی طاقت نہیں ٹھہر سکتی میرا مشورہ مانو لیزا اب بھی تم اس گناہ سے بچ سکتی ہو انتھونیوس کو لے کر گرجے میں جاؤ اور اس کے ساتھ باقاعدہ شادی کر لو تم میری بات کیوں نہیں سمجھتے روتاس لیزا نے اپتاہٹ سے کہا مجھے انتھونیوس کے ساتھ وہ محبت ہے ہی نہیں جو تم سمجھ رہے ہو ہر کل سے محبت ہو گئی تھی لیکن اس نے میرے ساتھ جو سلوک کیا اس سے میں سمجھ گئی کہ یہ شخص محبت کے قابل تھا ہی نہیں میں نے اس کے اس جنرل انتھونیوس کے ساتھ دوستی لگا کر اسے دھوکے دیئے میں انسان اور جوان عورت ہوں تمہیں بتایا ہے کہ میں اپنے گلوتے بیٹے کو قتل سے بچانے کے لیے اسے ساتھ لے کر انتھونیوس کے ساتھ بھاگائی اس کے باوجود لزا روتاس نے کہا ہمیں انتھونیوس کے اس عظم کا احترام کرنا چاہیے کہ وہ یسو مسیح کی سلطنت قائم کرنا چاہتا ہے اس کے ساتھ ہمیں پورا پورا تعاون کرنا چاہیے تم کم اکل انسان ہو روتاس لزا نے تنزیہ سی مسکراہٹ سے کہا جاسوسی کے محکمے کے ایک ذمہ دار افسر کو اتنا کم فہم نہیں ہونا چاہیے غور کرو گہرائی میں جاؤ اور پسپائی اور شکست کا جو تجربہ ہمیں ہوا ہے اس پر غور کرو انتھونیوس ایسا خواب دیکھ رہا ہے جس کی کوئی تابعی نہیں ہوا کرتی ان تھوڑے سے مسلمانوں نے ایران اور روم کی بادشاہیوں کو کچل ڈالا ہے انتونیوس ان ناتجربہ کار قبائلیوں کے بلبوتے پر مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکتا یہ بات تم خود سمجھ سکتے ہو یہ تو محاصرہ ہے اور ہم قلعے میں محفوظ ہیں اس لیے اتنے دن گزر گئے ہیں اگر یہ کھلے میدان کی لڑائی ہوتی تو سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے مسلمان لڑائی کا فیصلہ اپنے حق میں کر چکے ہوتے اتنی مایوسی لزا روتاس نے ہلکی سی مسکراہت سے کہا تم انتونیس اور یوکلس کے ساتھ بھی ایسی ہی باتیں کیا کرتی ہو نہیں لزا نے کہا ان کے ساتھ تو میں نے اس مسئلے پر کبھی بات کی ہی نہیں ان دونوں کو یقین ہے کہ وہ محاصرہ توڑ کر مسلمانوں کو یہاں سے بھگا دیں گے لزا نے روتاس کو کچھ اور قریب کر لیا اور جذباتی سی سرگوشی میں کہا کیا تم پسند نہیں کرو گے اس وقت ہم اس مسئلے پر بات نہ کریں کیا تم ابھی تک مجھے نہیں سمجھے روتاس بھی آخر جوان آدمی تھا اور وہ آدمی بھی شاہی خاندان کا تھا کوئی زاہد و پارسہ تو نہ تھا اس پر بھی وہی خمار تاری ہونے لگا جس سے لزا مخمور تھی زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ روتاس اس طرح لزا کے جذبات کے جال میں آ گیا جیسے مکھی مکڑی کے جالے میں آ جاتی ہے لزا جب وہاں سے رخصت ہونے لگی تو اس کے چہرے پر تاسف کا شائعبہ تک نہ تھا بلکہ وہ مطمئن اور مسرور لگتی تھی یہ بھی سوچا ہے لزا روتاس نے پوچھا اگر انتھونیس کو ہماری اس دوستی کا پتہ چل گیا تو کیا ہوگا بہت برا ہوگا لزا نے ہلکے بھلکے سے لہجے میں جواب دیا انتھونیس شاید تمہیں قتل کر دے لیکن ہم اسے پتہ ہی کیوں چلنے دیں گے دونوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ لیے اور پھر لزا وہاں سے چل دی محاصرے کی بات یہاں تک پہنچی تھی کہ مجاہدین نے فلیتے والے تیر شہر کے اندر پھینکنے شروع کر دیئے تھے لیکن دیواروں کے اوپر سے تیر عبادی کے اندر تک پہنچانا ممکن نہیں تھا ایک بلند جگہ مل گئی تھی جس پر چڑھ کر تیر انداز تیر پھینکتے تھے اور بعض تیر انداز درختوں پر چڑھ گئے اور وہاں سے فلیتے والے تیر اندر پھینکنے لگے لوگوں کے مکان دیوار سے دور تھے اس لیے یہ تیر بے اثر ثابت ہو رہے تھے درختوں پر چڑھ کر تیر پھینکنے والے مجاہدین میں سے ایک نے ایک روز دیوار کے اندر خیمیں دیکھ لیے جو دوسری طرف تھے اس طرف دیوار کے قریب نہ کوئی درخت تھا اور نہ کوئی بلند جگہ یہ دیکھ لیا گیا کہ خیمیں اس طرف کی دیوار تک چلے گئے تھے دوستو پہلے آپ کو بتا چکے ہیں کہ مختلف قبیلوں کے عیسائی پناہ گزینوں کے روپ میں داخل ہوتے تھے اور وہ ہتھیار چپا کر اپنے ساتھ لے جاتے تھے ان کی تعداد اتنی بڑھ گئی تھی کہ ان کے لیے ایک میدان میں خیمیں لگانے پڑے یہ انتظام ان مسلمانوں کا تھا جو شہر کا انتظام اور دیگر سرکاری امور چلاتے تھے دیکھتے ہی دیکھتے خیموں کی ایک بستی آباد ہو گئی ان میں قبائلیوں کے پورے پورے کنبے رہائش پذیر ہو گئے خیموں کو دیکھنے والے مجاہد نے یہ بات سالاروں تک پہنچا دی اور انہیں بتایا کہ اس طرف سے اگر تیر بھینکے جائیں تو دیوار کے اوپر سے ہوتے ہوئے یہ تیر خیموں کے اوپر گریں گے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور آیاز بن غنم رضی اللہ عنہ خود اس درخت تک گئے جس پر چڑھ کر اس مجاہد نے خیمیں دیکھے تھے دونوں سالاروں نے کچھ اور اوپر چڑھ کر خیمیں دیکھے وہاں سے خیموں کے صرف اوپر کے حصے نظر آتے تھے کیونکہ درمیان میں شہر کے مکان حائل تھے خدا کی قسم ابن غنم خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے پر مسررت لہجے میں آیاز بن غنم رضی اللہ عنہ سے کہا ہم شہر میں دہشت پھیرا سکتے ہیں اگر ہم شہر میں خوف و حراس پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو سمجھو ہم نے آدھی فتح حاصل کر لی سپائے سالار آیاز بن غنم رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے فضل و کرم سے آخر فتح ہماری ہوگی شہر میں کوئی فوج نہیں شہریوں کا حجوم ہے میرے دماغ میں یہی ایک ترقیب آتی ہے کہ ان لوگوں کو یہ دھوکہ دیا جائے کہ ہم محاصرہ اٹھا رہے ہیں لیکن محاصرہ فوراں نہ اٹھایا جائے سواروں کے ایک دو دستے یہاں سے ہٹا دیے جائیں پھر اپنی سرگرمیاں بھی روک دی جائیں تاکہ شہر کے لوگ یہ سمجھ لیں کہ ہم محاصرے کی کامیابی سے مایوس ہو گئے ہیں سالار آیاز بن غنم رضی اللہ عنہ نے یہ بات درخت سے اتر کر کہی تھی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ گھوڑے پر سوار ہوتے ہوتے رک گئے اور پاؤں رکاب سے نکال کر آیاز رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھنے لگے ان کے چہرے پر ایسا تاثر آ گیا تھا جیسے انہیں یہ مشورہ اچھا لگا خدا کی قسم ابن غنم خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے آیاز رضی اللہ عنہ کے کندے پر ہاتھ مار کر کہا تم نے مجھے ایک روشنی دکھا دی ہے آ کہیں بیٹھ کر سوچتے ہیں کہ ہم انہیں یہ دھوکہ کس طرح دے سکتے ہیں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایک کاروائی یہ کی کہ درختوں سے اور بلند جگہ سے تیر اندازوں کو ہٹا لیا اور انہیں اپنے ساتھ لے گئے وہ جب شہر کی اس طرف پہنچے جس طرف خیمے تھے تو انہوں نے تیر اندازوں کو بتایا کہ اب وہ فلیتے والے تیر کس طرح پھینکے آگ والے ان تیروں کی کمی نہیں تھی تیر اندازوں کو دیوار سے اتنی دور کر دیا گیا جہاں تک دیوار سے آنے والے تیر ان تک نہیں پہنچ سکتے تھے فلیتے والے تیر آ گئے اور تیر اندازوں نے کمانوں میں ڈال ڈال کر یہ تیر پھینکنے شروع کر دیئے دو گھڑ سوار تیر اندازوں نے یہ کارنامہ کر دکھایا کہ کسی بڑے کے حکم کے بغیر گھوڑوں کو ایڑ لگا دی اور دیوار کے قریب جا کر دوڑتے گھوڑوں سے تیر اندر پھینکے شہریوں نے دیوار پر سے ان پر تیروں کی بوچھاڑیں پھینکی لیکن اللہ نے انہیں محفوظ رکھا انہوں نے گھوڑے کہیں روکے نہیں تھے ان کی دیکھا دیکھی تھوڑی تھوڑی دیر بعد ایک یا دو گھڑ سوار تیر انداز اپنے گھوڑے دوڑاتے اور دوڑتے گھوڑوں سے اندر تیر پھینک جاتے تھے دیوار سے جو تیر اندازی ہو رہی تھی وہ اور تیز اور شدید ہو گئی اس میں سے بچ نکلنا بہت ہی مشکل تھا تین چار گھڑ سوار تیروں کا نشانہ بن گئے تو ایاز بن غنم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے باقی گھڑ سواروں کو روک دیا کہ وہ اتنا خطرہ مول نہ لے کسی اور گھڑ سوار تیر انداز کو دیوار کے قریب جانے کی ضرورت ہی نہ رہی کیونکہ دیوار پر جو عیسائی تیر انداز تیر پھینک رہے تھے ان میں سے کسی نے بڑی بلند آواز سے کہا کہ خیموں کو آگ لگ گئی ہے اس کے اس گبرائی ہوئی پکار کی تصدیق دھوئے نے کر دی جو دیوار کی اوٹ سے اوپر اٹھایا تھا اور اوپر ہی اٹھتا جلا جا رہا تھا یہ دھوار بڑی تیزی سے پھیلتا اور گھنا ہوتا جا رہا تھا ان خیموں میں رہنے والوں کی چیخ و پکار باہر بھی سنائی دینے لگی خیمیں بہت ہی زیادہ تھے اور ایک دوسرے کے بلکل قریب قریب لگے ہوئے تھے ایک جلتا ہوا خیمہ دائیں بائیں والے خیموں کو جلا رہا تھا اور آگ بڑی تیزی سے پھیلتی جا رہی تھی مورخین نے لکھا ہے کہ جلتے ہوئے خیموں میں سے نکلنے والوں میں سے اکثر کے کپڑوں کو آگ لگی ہوئی تھی کئی ایک تو نکل بھی نہ سکے اور زندہ جل گئے دیوار پر جو عیسائی کھڑے تیر اور برچیاں پھینک رہے تھے وہ ایسے گبرائے کے وہاں سے دوڑ پڑے اور خیموں کی آگ بجانے کے لیے نیچے اتر گئے دیوار کا خاصہ حصہ خالی ہو گیا مجاہدین دو رسے لے کر دیوار تک پہنچے اور کمندیں دیوار پر پھینکیں کمندیں بلکل صحیح جگہوں پر پہنچ کر اٹک گئیں تو مجاہدین رسوں پر چڑھنے لگے لیکن دائیں اور بائیں سے ان پر تیروں کی بوچھاڑیں آنے لگیں پیچھے والے بہت سے مجاہدین دوڑتے ہوئے آگے گئے اور دیوار والے تیر اندازوں پر تیر چلانے شروع کر دئے بہت سے عیسائی تیر انداز تیروں کا نشانہ بنے اور دو تین دیوار کے باہر بھی گرے لیکن وہ اپنا کام کر چکے تھے وہ یہ کہ رسوں پر چڑھنے والے مجاہدین کے جسموں میں کئی کئی تیر اتر گئے تھے اور وہ رسوں سے نیچے آ پڑے تھے دلیری اور جذبہ شہادت کا یہ مظاہرہ بھی کامیاب نہ ہو سکا لیکن اس مظاہرے نے مجاہدین میں نئی روح پھونک دی کئی مجاہدین دیوار کی طرف دوڑے کہ وہ رسوں سے اوپر چڑھ جائیں گے لیکن ایک تو انہیں سالاروں نے روک دیا اور دوسرے یہ کہ اوپر جہاں رسے اٹک گئے تھے وہاں سے قبائلیوں نے رسے اتار پھینکے شہر کے اندر کا شورو غل بتا رہا تھا کہ جلتے ہوئے خیموں نے اندر کیسی صورتحال پیدا کر دی ہے وہ افرہ تفری پیدا ہو چکی تھی جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پیدا کرنا چاہتے تھے انہوں نے اپنے تیر اندازوں کو پیچھے ہٹا لیا اور جو سوار دیوار کی طرف کچھ آگے بڑھ گئے تھے انہیں بھی باپس بولا لیا رات کے وقت مجاہدین کی ٹولیاں ایک دو دروازوں تک پہنچ جاتی تھی اور کلہاروں سے دروازے توڑنے کی کوشش کرتی تھی لیکن اوپر سے تیر بھی آتے اور برچیاں بھی آتی تھی دشمن نے اوپر سے ان پر جلتی ہوئی مشلیں بھی پھینکی تھی جن سے دو تین مجاہد کپڑوں کو آگ لگ جانے سے جھلس گئے تھے حضرت خالد بن ولید نے ایک روز تقریباً ایک ہزار سواروں کا دستہ محاصرے سے نکال کر پیچھے بھیج دیا ان سواروں کے جانے کا انداز ایسا تھا جیسے وہ واپس جا رہی ہوں یہ تھے وہ ایک ہزار گھڑ سوار مجاہدین جنہیں روتاس نے دیوار پر کھڑے محاصرے سے جاتے دیکھا اور بڑی خوشی سے لزا کو بھی بتایا تھا کہ شاید مسلمان محاصرے سے مایوس ہو کر اپنا لشکر آہستہ آہستہ واپس بھیج رہے ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے ایک یہ چال بھی چلی کہ تمام سرگرمیاں اور قلعے سر کرنے کی کاروائیاں بلکل ہی بند کر دیں مجاہدین نے تو شجات اور شہادت کے مظاہرے اس حد تک کیے تھے کہ چند ایک مجاہدین کلھاڑے لیے تیروں کی بوچھاڑوں میں کسی ایک دروازے تک جا پہنچتے اور دروازہ توڑنے کی کوشش کرتے تھے لیکن اوپر سے ان پر تیر بھی آتے تھے اور برچیاں بھی اسی طرح کئی ایک مجاہدین شدید زخمی ہوئے اور شہید بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے محاصرے کے ایک طرف سے ایک ہزار سواروں کا ایک اور دستہ پیچھے بھیج دیا جو پہلے رخصت ہونے والے دستے کے راستے پر گیا اور ٹیکریوں کی اوٹ میں ہوتا پہاڑی کے پیچھے چلا گیا اس کے سوا اور کیا کہا جا سکتا تھا کہ اس دستے کو بھی واپس بھیج دیا گیا ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور آیاز بن غنم رضی اللہ عنہ گھوڑوں پر سوار شہر کے ارد گرد گھومتے پھرتے تو نظر آتے تھے لیکن باقی لشکر کا انداز یہ تھا کہ مجاہدین زیادہ تر خیموں کے اندر رہتے یا کچھ دیر کے لیے بعض مجاہدین باہر آتے اور پھر خیموں میں چلے جاتے یا پیچھے جا کر درختوں کے نیچے بیٹھ جاتے تھے کلے کے اندر انتھونیس تو بہت ہی خوش تھا اور اس پر فتح کا تاثر تاری رہنے لگا تھا لیکن آرام سے وہ پھر بھی کہیں بیٹھتا نہیں تھا وہ قبیلوں کے سرداروں کو اکٹھا کر کے انہیں ہدایات دیتا یا دیوار پر جا کر لوگوں کی حوصلہ افضائی کرتا اور کبھی نیچے آ کر لوگوں کو اکٹھا کر کے انہیں فتح کی خوشخبریاں سناتا اور انہیں بتاتا تھا کہ ابھی لڑائی ختم نہیں ہوئی اور ان مسلمانوں کو بھگانا نہیں بلکہ اس لشکر کو لاشوں میں بدل دینا ہے اور پھر جو زندہ رہیں گے انہیں قیدی بنا کر قلعے میں جانوروں کی طرح رکھنا ہے انتونیس پر تو جنونی کیفیت تاری ہو گئی تھی اور وہ تو جیسے لیزا کو اور دنیا کی ہر دلچسپی کو ذہن سے ہی اتار بیٹھا تھا لیزا نے اب اسے یہ کہنا چھوڑ دیا تھا کہ وہ گھر نہیں آتا اور آتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے اپنا ذہن اور دل باہر ہی چھوڑایا ہو انتونیس کے بجائے روتاس لیزا کے ہاں چلا جاتا تھا اور کبھی لیزا اس کے ہاں جا پہنچتی تھی یوکلس پر تو ایسی جذباتیت غالب آگئی تھی کہ وہ ماں سے جیسے لا تعلق ہی ہو گیا تھا اور اسے کھانے پینے کا بھی ہوش اور احساس نہیں رہا تھا دوستو اس داستان کو ہم کچھ دن پیچھے اس مقام پر لے چلتے ہیں جہاں مسلمانوں کے پھینکے ہوئے فلیتوں والے تیروں نے اندر خیموں کی بستی کو آگ لگا دی تھی خیموں میں رہنے والوں کا قیامت خیز شور و غل باہر بھی سنائی دے رہا تھا لیکن شہر کے اندر جو قیامت برپا ہو گئی تھی وہ مجاہدین کو نظر نہیں آ رہی تھی خیموں کی یہ وسیع و عریض بستی شولوں میں بدل گئی تھی عورتیں بچے اور وہ لوگ جو بروقت نکل نہ سکے زندہ جل رہے تھے شہر کے لوگ گھروں سے نکل آئے اور کونوں سے پانی نکال نکال کر آگ پر پھینکنے لگے لیکن آگ سے ان خیموں کو جو ابھی بچے ہوئے تھے بچانا مم کے نظر نہیں آ رہا تھا شہر کے لوگوں پر خوف و حراس تاری ہو گیا اتنے اونچے جانے والے شولوں کی دہشت معمولی نہیں ہوا کرتی جسے انسان برداشت کر لیتے کچھ خیمیں تو بچا لیے گئے لیکن وہاں خیموں کو نہیں بلکہ انسانوں کو بچانا تھا وہی بچ سکے جو بروقت نکل گئے تھے شہر کے لوگوں پر خوف و حراس تو تاری تھا ہی لیکن کچھ ایسی آوازیں بھی سنائی دینے لگی تھی کہ محاصرہ توڑو یا شہر مسلمانوں کے حوالے کر دو یہ آوازیں بھی سنائی دیں کہ آج خیمیں جلے ہیں کل ہمارے گھر بھی جلیں گے انتھونیس روتاس اور یوکلس بھی وہاں موجود تھے اور لوگوں کی طرح بھاگ دوڑ کر آگ پر کابو پانے کی کوششوں میں بری طرح مصروف تھے انہوں نے بھی لوگوں کے احتجاجی نعرے سنے اور محسوس کر لیا کہ لوگ محاصرے سے تنگ آ گئے ہیں انتھونیس نے بڑی بلند آواز میں لوگوں سے کہنا شروع کیا کہ اپنے قومی وقار اور آزادی کے لیے ایسی قربانیاں دینی ہی پڑتی ہیں ان مسلمانوں کو دیکھو کتنی دور سے آئے ہیں مسلسل لڑ رہے ہیں اور اب اتنا زیادہ نقصان اٹھا کر بھی محاصرہ نہیں اٹھانا چاہتے میں تمہیں یہ بھی بتا دوں انتھونیس نے کہا مسلمان محاصرے کی کامیابی سے مایوس ہو گئے ہیں اور انہوں نے اپنے کچھ دستے واپس بھیج دیے ہیں اور مجھے یقین ہو گیا ہے کہ وہ خود ہی محاصرہ اٹھا کر واپس چلے جائیں گے ایسی باتیں زبان پر مت لاو کہ شہر مسلمانوں کے حوالے کر دیا جائے انتھونیس نے شہر کے لوگوں کو اکسایا اور بھڑکایا اور پھر اس کے اشارے پر یوکلس ایک گھوڑے پر سوار ہو گیا تاکہ سب لوگ اسے دیکھ سکیں اے اہلِ شلیب یوکلس نے بڑی ہی بلند آواز سے لوگوں سے خطاب کیا میری عمر دیکھو کیا یہ ہسنے کھیلنے کی عمر نہیں میرا ایک بازو بھی نہیں پھر بھی تم مجھے دیکھتے رہتے ہو کہ آرام اور چین کی نیند اور کھانے پینے کو بھول گیا ہوں تم دیکھو گے کہ میں کس طرح ایک بازو سے لڑتا ہوں میں تمہارا بچہ ہوں اور تمہاری عزت اور عبرو کی خاطر شاہی زندگی چھوڑ کر آیا ہوں انتونیس اور یوکلس نے لوگوں سے خطاب اس وقت کیا تھا جب خیموں کی آگ پر تقریباً کابو پا لیا گیا تھا لیکن ابھی لاشیں باہر نہیں لائی گئی تھی لوگوں کا حوصلہ قائم ہو گیا تھا اور ان کا احتجاج بھی ختم ہو گیا انتونیس اور یوکلس کے بولنے کا انداز ہی کچھ ایسا تھا کہ لوگوں نے اس کا اثر قبول کیا شہر میں خوف و حراس نہ ہونے کے برابر رہ گیا لوگوں نے پہلے سے زیادہ جوش اور جذبے سے آگ پر کابو پانا شروع کر دیا سورج غروب ہونے تک آگ پر کابو پایا جا چکا تھا اور جو لوگ جلتے خیموں میں سے بچ نکلے تھے وہ اپنے بیوی بچوں اور دیگر افراد خانہ کو جلے ہوئے خیموں میں ڈھونڈنے لگے یہ کام رات بھر جاری رہا لوگ لاشیں اٹھا اٹھا کر ایک جگہ زمین پر رکھتے رہے صبح تلو ہوئی تو شہر کے لوگ پھر خیموں کی جری ہوئی بستی کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے ان کے سامنے ایسا منظر تھا جس نے انہیں سر تا پاؤں تک ہلا کر رکھ دیا تھا جلے ہوئے خیموں سے ذرا ہٹ کر بے شمار لاشیں پہلو با پہلو زمین پر رکھی ہوئی تھی ان میں جوان آدمیوں کی لاشیں بھی تھی بوڑھوں کی عورتوں اور بچوں کی لاشیں بھی تھی یہ سب کل کی آگ میں زندہ جل گئے تھے اور کوئی ایک بھی لاش پہچانی نہیں جاتی تھی بعض لاشیں تو ایسی تھی جیسے بڑی موٹی موٹی لکڑیاں جلی ہوئی ہوں بے شمار لاشیں قابل شناخت نہیں تھی کل تو انتونیس اور یوکلس نے لوگوں کے دلوں سے خوف و حراس نکال دیا اور ان کے حوصلوں میں نئی روح پھونک دی تھی لیکن اب لوگوں نے یہ جلی ہوئی لاشوں کی لمبی کتار اور پھر لاشوں کی حالت دیکھی تو وہ بھول ہی گئے کہ کل انہیں انتونیس اور یوکلس نے کیا کہا تھا عورتیں روتی چیختیں چلاتی اور بین کرتی اپنے بچوں کی لاشوں کو شناخت کر رہی تھی لیکن وہاں تمام بچے ایک ہی جیسے ہو گئے تھے خیموں میں رہنے والے اپنے عزیز رشتہ داروں کو تلاش کر رہے تھے ہر کسی کی آنکھوں میں آنسو تھے کہاں ہے ہمارا رومی جرنیل ایک آدمی نے بڑی ہی بلند آواز میں کہا بچے جلے ہیں تو ہمارے جلے ہیں مال اسباب جلا ہے تو ہمارا جلا ہے کلے سے نکل کر مسلمانوں پر حملہ کیوں نہیں کیا جاتا اس شخص کی تائید میں کچھ آوازیں اٹھیں اور فوراں باد یوں لگتا تھا جیسے ہر کوئی بول رہا ہو اور ہر کسی کا یہی ایک مطالبہ ہو کہ باہر نکل کر مسلمانوں پر حملہ کیا جائے اس کے ساتھ ہی یہ آوازیں بھی بلند ہونے لگیں کہ رومی جرنیل کو بلاؤ انتونیس کو اطلاع ملی تو وہ روتاس کو ساتھ لے کر دوڑتا ہوا وہاں پہنچا اسے دیکھ کر لوگوں نے احتجاجن نعرے لگانے شروع کر دیئے کسی نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ رومی جرنیل یہاں بادشاہ بننے آیا ہے انتونیس نے جب لوگوں کو اس قدر غم و غصے میں دیکھا تو بڑی مشکل سے لوگوں کو خاموش کر آیا اس نے کہا کہ محاصرہ خود ہی اٹھ جائے گا ہم اور انتظار نہیں کر سکتے ایک آدمی نے کہا ہم سب باہر نکل کر لڑیں گے بھی فوجی افسر تھا وہ بڑی اچھی طرح جانتے تھے کہ محصور ہو کر کس صورتحال میں باہر نکل کر حملہ کیا جاتا ہے لیکن لوگ اپنے مطالبے سے ہٹ ہی نہیں رہے تھے انتونیس اور روتاس نے انہیں باری باری سمجھانے کی بہت کوشش کی لیکن کچھ اثر نہ ہوا دوستو کیا انتونیس اور روتاس لوگوں کو مطمئن کر پائیں گے یا پھر وہ مجبورن لوگوں کا ساتھ دیتے ہوئے مسلمانوں پر حملہ کر دیں گے کیا ہوگا یہ بتائیں گے آپ کو اگلے اپیسوڈ میں ہماری یہ سیریز آپ کو کیسی لگ رہی ہے اس حوالے سے آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کھیجے گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں اگلے اپیسوڈ میں تب تک کے لیے اپنے دوست راؤ کمر رزوان کو اجازت دیں فی امان اللہ ملتے ہیں